سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی لوگوں کے دلوں پر اور ان کے سننے پر ختم اللہ علی قلوبیہم وعلا سمعیہم مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے سننے پر مہر لگا دی اچھا یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت شروع شروع میں ہی ہے اگر آپ سورہ جاسیہ کا متعلق ہے جاسیہ الجاسیہ 45 سورت وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَعَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَهِ فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر مہر لگا دی اور ان کے دل پر مہر لگا دی تھوڑا سا فرق تو ہے نا فرق یہ ہے کہ وہاں بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر مہر پہلے لگائی تھی دل پہ پہلے سننے پہ بعد میں سورہ جاسیہ میں بھی مہر لگانے کا ذکر ہے اور دونوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے دونوں کو بند کرنے کا ذکر ہے جب بند کرنے کا ذکر ہے تو وہاں کس چیز کو پہلے بند کیا گیا ہے سننے کو پہلے دل کو بعد میں اب عام لٹریچر میں کسی اور کتاب میں اگر آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا اس بات کی طرف حساس بھی نہیں ہوگا آپ کو بالکل سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا شاید آپ کو کچھ حساس ہو کہ یہ اس قسم کی کچھ بات پہلے کی جا چکی ہے لیکن یہاں تک سوچنا ہے کہ یہ اس ترتیب میں یہاں کیوں اور اس ترتیب میں وہاں کیوں وہاں تک تو دماغ بھی نہیں جاتا لیکن عجیب بات ہے قرآن کی کہ ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب وہ بھی جملے کے اندر یہ نہیں کہ پیرگراف کی ترتیب یا چیپٹر کی ترتیب یا خطاب کی ترتیب جملے میں الفاظ کی ترتیب جہاں تک انسان کا شعور جاتا بھی نہیں وہاں بھی ترتیب کا لحاظ کیا جا رہا ہے اب اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں شروع میں آپ کو پتہ یہ ہے اس کتاب میں کسی شک کی کوئی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے شک کہاں ہوتا ہے شک کہاں پڑھتا ہے دل میں پڑھتا ہے یہ ہدایت ہے ہدایت کہاں آتی ہے دل میں آتی ہے وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ جس سے اللہ پہ ایمان ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے ہدایت کا مطالق دل سے ہے خُدَلِلْمُتَّقِين یہ تقویٰ والوں کے لیے متقین کے لیے ہدایت ہے تقویٰ کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ تقوی دل کے تقویوں کے متعلق بات ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان ایک محبوب چیز بنا دی ایک محبت کرنے والی چیز بنا دی اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا ایمان کو وہ بھی دل سے تعلق ہے پھر آگے تھوڑا اور آگے جا کے جو بات ہوتی ہے وہ کفار کے بارے میں ہوتی ہے جو کافر ہے اس کا کفر ہے اللہ تعالیٰ سے انکار ہے وہ انکار کہاں ہے وہ بھی دل میں ہے اچھا اس کے بعد جو آگے بھی بات آ رہی ہے وہ منافقون کے بارے میں آ رہی ہے اور منافق کا جو مرض ہے جو روگ ہے اس کو وہ کہاں ہے فی قلوبیہ مردون تو ان تمام آیات کو اگر آپ پڑھیں تو ایک بات جو کومن ہے ان تمام آیات میں کہ سارا مسئلہ کس کا ہے دل کا مسئلہ ہے تو جب مہر لگائی گئی ہے کہاں سزا دی گئی ہے دوسری طرف ہے سورہ جاتیہ کا معاملہ اور عجیب شئے یہ ہے کہ جس آیت کا میں آپ کو حبالہ دینا چاہ رہا ہوں میں نے خیال ہے ساتمی آیت ہے آیت نمبر سیون آیت نمبر سیون میں بہت ہی متکبر انسان بہت ہی مغرور انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو قرآن کی آیت سنتا ہے لیکن سنتے سنتے انسنی کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جا رہی ہے اسی پر خاص پڑھی جا رہی ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور خاص اس کے لئے آیات پڑھتے ہیں ثُمَّ يُسِرُّ مُسْتَقْبِرًا پھر وہ پیچھے مڑ کے اسرار کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے اپنے تکبر میں استقبار میں مڑ کے چلا جاتا ہے کہ اللہ مِسْمَعْحَا جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو جیسا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو پھر اس کو خوش خبری دے دو کہ اس کے لئے بڑی تکلیف دینے والی تو اب سزا آ رہی ہے اچھا اس میں جو جرم کا ذکر ہے وہ کونسا جرم ہے سنتا نہیں سنتا نہیں اسی پہ خاص آیات پڑھی جا رہی ہیں سنتا نہیں تو جب اس جرم کی سزا دینی ہو تو سزا کہاں سے شروع ہونی چاہیے سننے سے اچھا اب آٹھ بیس آیات کے بعد تقریباً تئیس بھی آیت ہے پندرہ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَعَوَا اللہ تعالیٰ اس کے سننے پر مہر لگاتے ہیں یعنی پندرہ جملوں کے بعد قرآن کو اس بات کا احساس ہے کہ پندرہ جملے پہلے بات کی جا رہی تھی سننے کے بارے میں تو اب جب سننے اور دل کی بات ہو رہی ہے تو اس ترتیب میں سننے کو پہلے لانا چاہیے کیونکہ یہاں اصل بات سننے والی ہے سبحان اللہ کسے اس بات کا احساس ہوگا بولتے والے لنگویسٹکلی میں نے اپنے لنگویسٹکس پروفیسر سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کو ان الفاظ کی ترتیب کا احساس رہے بولتے وقت کہتا ہے اگر کوئی اپنی تحریر لکھے کوئی ایسے لکھے کوئی آرٹیکل لکھے اور پھر اسے جا کے مسنوعی طور پر اس میں یہ ترمیم کرنی ہو بار بار تسلیح کرنی ہو کہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی اچھا اس کو میں نائٹ انڈے کر دوں دے اور نائٹ کے بجائے کیونکہ پہلے میں ڈے کی بات کر رہا تھا اس طرح میں ان ترتیب کو چش کر دوں یہ مسنوعی طور پر بات میں ایڈٹ کرنے کے طور پر تو انسان کر سکتا ہے لیکن جب بول رہا ہوتا ہے تو اس کی لئے ناممکن ہے اس کی لئے ناممکن ہے کہ پیچھے سے جو بات چلی آرہی ہے وہ پندرہ جملے پہلے والی بات یہاں تک کہ پندرہ جملے پہلے اب تھوڑا اندازہ کرنے کی کوشش کریں پندرہ جملے پہلے میں نے کیا بات کی تھی یاد ہے آپ کو نہیں یاد مجھے نہیں یاد تو مجھے کیسے احساس ہو کہ میں جو اگلی بات کرنے والا ہوں وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کروں غیر ممکن اور یہ ایک نہیں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ